چور ہے چور رہے گا نہ اس نے پہلے کسی کو دیا نہ اب یہ کسی کو دے چیننجز دیا ہاں وہ ایک یہاں پہ لطیفہ بھی ہے ایک شیر بھی ہے لیکن چلیں وہ پھر کسی دن آپ کو سناؤں گا لیکن آدم امین چودری کی حالت وہ ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو وہ پھڑ پھڑاتی ہے اور وہ کہتی ہے کسی طریقے سے پانی کے اندر ڈالا جائے وہی صورتحال میرپور کے آدم امین چودری کی ہوئی ہے آج پروگرام میں میں آگے چل کے بتاؤں گا ایک تو چیلنج کا میں جواب دوں گا ناظرین اور بڑے احسن طریقے سے اچھے انداز سے دوں گا کیونکہ آدم امین چودری انگلیش بولتا ہے اور وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آدم امین چودری امریکہ کا غلام ہے کیونکہ جس طرح وہ انگلیش بولتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آدم امین چودری یونائٹیڈ کینگڈم میں کیا کرتا تھا ثبوت کے ساتھ ہواوں میں تیر نہیں چلاتا میں بڑی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں اور میں ثبوت بتاؤں گا کہ آدم امین چودری برطانیہ میں یعنی کہ یونائٹیڈ کینگڈم میں یوکے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا میں ثبوت چلاؤں گا ہواوں میں بات نہیں کروں گا دوسرا آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی جو ایک نیا منجن بک رہا ہے انارکلی ہوتل سیوک سینٹر میں وہ منجن بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے اس کے اپوزٹ نوید الملک نے فیصلی بنگش نے جو ایک کمپنی بنائی ہے وہ کمپنی بھی آپ کو معلوم ہے لیکن دوبارہ سے میں آپ کو وہ کمپنی بتا دیتا ہوں موسٹلی کنگ چوائس ایمکی سی اب ایمکی سی موسٹلی کنگ چوائس ہے لیکن ایمکی سی نام کیوں رکھا گیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پھر پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وقا سمین چودری سے آدم امین چودری تک سفر کیسے ٹیک کیا آدم امین چودری نے آدم امین چودری نے ایک چائنہ کا یوٹیوبر رکھا ہوا تھا اس نے تو میری فیملی پہ ٹیک کیا کیا میری لڑائی صرف آپ جیسے جو لٹے رہے ہیں ان کے ساتھ ایک فیملی ممبر کے ساتھ لڑائی نہیں ہے میری لڑائی تو جس طرح کا آپ پروجیکٹ لے کے آتے ہیں جو غیر قانونی کام کرتا ہے میری لڑائی اس سے ہے آپ پاکستان میں آئیں لیگل طریقے سے کام کریں میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے پھر آپ نے بار پر کہا نیب سے میرا کیس ختم ہونے والا ہے وہ میں آدم امین چودری کی زبانی سناتا ہوں تاں کہ کوئی ابحام نہ رہے کہ یہ باتیں میں نے کی ہے ذرا آدم امین چودری نیب کیس کے مطلع کیا فرما رہے ہیں یہ سن لیجئے آپ کے یاداش تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے تاں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ آدم امین چودری کیا دعویٰ کر رہے پھر میں بتاؤں گا وقعہ سمین چودری سے آدم امین چودری تک بننے کا سفر کیسے تیہ ہوا کہاں کہاں پہ کن کن لوگوں کے ساتھ سکیم کیا گیا ثبوت چلاؤں گا ہواوں میں بات نہیں کروں گا اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میرپور میں آدم امین چودری نے ایچ بی ایل یعنی کہ حبیب بینک لیمیٹیڈ میں جو پہلا اکاؤنٹ اوپن کروایا تھا اس میں سورس آف انکم کیا لکھوائی گی تھی ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا ہواوں میں بات نہیں کروں گا لیکن آدم امین چودری نیب کیس کے مطلع کیا فرماتے ہیں یہ سنیے تو پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ہمارا کیس نیب سے آہ کی جو جیجوریسشن سے نکلتائی گا اور انشاءاللہ وہ ہو جی تو یہ وکا سمین چودری میں کہوں آدم امین چودری کہوں وہ خود ہی بتا دے لیکن آدم امین چودری کیوں کہ کیس اس ٹائٹل سے چل رہا ہے اور آدم چودری نے آج ویڈیو بنائی اس میں مجھے چیننج دیا اگا آدم چودری صاحب آپ کو یاد ہو کہ ماضی میں میں نے آپ کو فون کیا تھا میں نے کہا آپ غیر قلونی کام کر رہے ہیں اپنا موقف دیں تو آپ نے ایک لیگل نوٹس مجھے بیج دائے تھا وہ لیگل نوٹس کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے ذرا آل پاکستان پروجیکٹس کے ممران کو تو بتائیے آدم عمین چودری صاحب آپ مجھ سے موقف نہ دیں نہ مجھے موقف لینے کی ضرورت ہے آپ نے موقف دینا ہے اپنی صفائی دینی ہے تو نیب کو دیں اچساب عدالت کو دیں جہاں پہ آپ کا کیس چال رہا ہے کیونکہ جس طرح آپ پھڑ پھڑا رہے ہیں وہ ایک مزائکہ خیز بھی ہے اور آپ کی چیخوں کی آوازیں مجھے سنائی بھی دے رہی ہیں جس طرح آپ ڈراما کر رہے ہیں پہلے آپ ٹیبل نہیں رکھتے تھے کیونکہ آپ کی مومنٹ سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ آپ نے خود کروایا ہے اب آپ جس طرح موو ہو رہے ہیں خیر آپ کی جو آئندہ پیشی آئے گی جو آپ کا یہ چیلنگ ہے اس پیشی کے اوپر میں آپ سے سوال کروں گا اور پاکستان پروجیکٹس کے جتنے بھی ممبران ہے جتنے بھی متاثرین ہے یہ جو اٹھائیس کو پیشی آ رہی ہے آپ اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں آئیے گا آدم عمین چودری سے فیس ٹو فیس میں وہاں پہ بھی سوال کر لوں گا میرا سوال تو صرف ایک ہی ہوگا وقاس امین یا آدم عمین چودری آپ نے آئی ڈی کارڈ کیوں چینج کیا کیا آپ کے پاس کراؤڈ فنڈنگ کا کوئی لیسنس ہے پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میرپور میں جو اکاؤنٹ کھلوایا گیا میرپور برانچ ایچ بی ال کی وہ اکاؤنٹ وہاں پہ سورس آف انکم آدم عمین چودری نے کیا لکھوایا پھر رہی بات ناظرین کہ جمال خان کی ایک ویڈیو بھی مجھے کسی نے بیجی اور اس میں بھی جمال خان نے الزام لگائے لیکن یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو جہاں سے پیسہ ملتا ہے یہ وہی کے ہو جاتے ہیں اب جس طرح کی غلیز الفاظ جمال خان نے استعمال کیے پھر اس کے بعد معافی مانگ لی آدم عمین چودری نے بھی جمال خان کے مطلق بہت کچھ کہا کیونکہ یہ ایک کونے کے مینڈک ہیں انہوں نے مل کے پھر ایک ہو جانا ہے ان کا ٹاسک ان کا ایم یہی ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے پاکستانی عوام کو چونہ لگانا ہے جمال خان آدم عمین چودری کے مطلق کیا کہہ رہے تھے ذرا سن لیجئے تاں کہ آپ کو پھر ذہن نشین ہو جائے کہ ایک وہ شخص جس نے پاکستان میں آدم عمین چودری کو پہچان دی اس وقت پہچان دی جب آدم عمین چودری یا وقاس عمین چودری اے آئی ٹی ایس میں سکیم کر چکا تھا وہ کیا فرما رہے ہیں بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب انسان دکھتا ہے ذرا جمال خان کی باتیں سن لیں آدم عمین چودری یہ چور ہے چور رہے گا نہ اس نے پہلے کسی کو دیا یہ چور ہے چور رہے گا نہ اس نے پہلے کسی کو دیا یہ چور ہے چور رہے گا ناظرین یہ آدم عمین چودری کے متعلق ان کے سابقہ سپوکس پرسن جمال خان کی اپنی گفت کو سنی وہ جس احسن طریقے سے آدم عمین چودری کو جن الفاظ سے یاد کر رہے ہیں اور عمام کو بتا رہے ہیں وہ تو حقیقت ہے کیونکہ جمال خان تو بہت کلوز رہا پھر اس کے بعد ہوتا ہی ہے جمال خان معافی مانگتے ہیں جمال خان کہتے ہیں جی مجھے معاف کر دیں کیونکہ کمیشن آنا بند ہو جاتا ہے اب ٹیم کی رہی بات وہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے ٹیم کیوں لے گئی لیکن اس کے بعد جمال خان نے کچھ اور بھی کہا وہ کیا کہا یہ باتیں ثبوت کے طور پر تاکہ آدم عمین چودری جو مجھے چیلنج دے رہا ہے بھئی آپ کے جو دائیں بائیں ہیں پہلے ان کا چیلنج تو قبول کرنے پھر آپ ہمیں چیلنج دیجئے گا اچھے اس بزدل انسان نے میرا ایکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا ہے جس کے وقت جو ہے وہ ہے بارہ لاکھ روپے تو ایسے میں اگر اس میں زور ہے اگر یہ خود کو پیسے والا مانتا ہے تو آج آتی یہ میرے بارہ لاکھ روپے کو میرے ہی ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے اور اگر یہ بزدل انسان اسے نہیں کرتا تو ایکاؤنٹ سسپینڈ کرنے کا حق اس کے پاس نہیں ہے یہ بزدل انسان ہے جذواتی انسان ہے صرف موں پہ چپڑ 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 کر سکتا ہے اور اس کے بزدل کچھ نہیں پہنچتا میرے ایکاؤنٹ سسپینڈ کیا ہوا ہے میرے ٹیمیں اس نے اور گئی لگاتی ہیں اور اب مجھے یہ پیسے بھی دے گا ہر حال میں دے گا یا تو مجھے آج آتی اپنی ٹیمیں نیچے دیں یا تو میرا پیسہ جو اس کے پاس بند ہے یہ میرا مقروض ہے یہ مقروض شخص جو ہے یہ میرا پیسہ میرے ایکاؤنٹ میں ڈالے جی تو ناظرین یہ تھے جمال خان جو آل باکستان پروجیکٹس کے سپوکس پرسن تھے انہوں نے کہا چپڑ چپڑ کرتا ہے میں نہیں کہہ رہا آدم عمین چودری صاحب یا وقاس عمین چودری صاحب یہ آپ کا ترجمان آپ کو کہہ رہا ہے جہاں تک رہی چیلنج کی بات تو چیلنج آپ اتصاب عدالت کو کریں مجھے چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیونکہ ہمارے تلخ سوال جو ہیں وہ ایک سوال ہے کراؤڈ فنڈنگ کا لیسنس نہیں تھا آپ نے ایٹی آئی ایس میں بھی سکیم کیا اس کے بعد آپ وہاں پہ وقاس عمین تھے پھر آپ آدم عمین چودری بنے کل کے پروگرام میں آدم عمین چودری کے مطلق کچھ اور چیزیں فیصل ایو بنگش کے مطلق کچھ خاص چیزیں ہمارے ہاتھ آ چکی ہیں اور اس کے علاوہ نوید الملک جنہوں نے کمپنی بنائی ہے بہریہ ٹاؤن سیوک سینٹر میں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بہت سی چیزیں آگاہ کریں گے ہمارا کام صرف آویرنس دینا ہے کہ یہ جو اس طرح کے نوصر باز آتے ہیں جو نیٹورک مارکیٹنگ کو بدنام کرتے ہیں کہتے ہیں آپ انویسمنٹ کریں جس طرح ٹریڈنگ کیوں والے کر رہے ہیں ڈبل پیسہ کر کے دیں گے نیا ڈبل شاہ بھی آ گیا آدم عمین چودری بھی وہی کر رہا تھا لیکن نیپ پڑ گئی اور وہی گرفتار ہوئے پھر زمانت سے رہا ہوئے اور اب دوبارہ سے انہوں نے ایم ٹی کے نام سے لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا کل کے پروگرام میں مزید چیزیں اس سے بھی اور خاص چیزیں جو ہمیں محصول ہو چکی ہیں وہ چلائیں گے تاکہ آپ کو آدم عمین چودری نے جو بار بار کہتا ہے میری ماں بہنیں اس نے جو شرافت کا پرچار کیا ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدم عمین چودری کتنا شریف ہے اور آدم عمین چودری یوکے میں ٹیکسی ڈرائیور تھا اس کا ثبوت بھی آپ کو دکھائیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ